یہ دور مذہبی تاثب کا دور تھا جس نے پاکستانی معاشرے کو بھی متاثر کیا اور قومی کرکٹ ٹیم کو بھی 1968 میں تماشائیوں نے گراؤنڈ میں اتر کر جنرل ایوب خان کے خلاف نارے بازی کی سینئر کھلاڑی ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تو نوجوان تماشائیوں نے باغی کھلاڑیوں کو کراچی مخالف اور پنجابی تھک کہتے ہوئے ان کے خلاف زبردست نارے بازی کی اور سٹیڈیم میں ماجد خان زہیر عباس اور عمران خان کے پتلے بھی جلائے یہ اتاثر کی یہ لہر جو جنرل زیا کے زمانے میں پیدا ہوئی تھی آج تک معاشرے کی طرح کرکٹ میں بھی جاری اور ساری ہے ناظرین آدھا علی بارسی ایک مرتبہ پھر نیا دور کے پلیٹ فرم کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی کرکٹ کے بارے میں اور کچھ ایسی باتیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں سنی جب پاکستان وجود میں آیا تو مختلف معاشرتی گروہ بجائے ہم آہنگ ہونے کے ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے اور اس بدگمانی کا اثر معاشرے میں ہر جگہ نظر آنے لگا پاکستان کے کرکٹ ٹیم بھی اس بدگمانی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تاثب کے اثر سے نہ بچ سکی پاکستانی معاشرے اور قومی کرکٹ سے پیدا ہونے والے اس تاثب کو ہم تین مرحلوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پاکستان بننے کے بعد کرکٹ ٹیم کے کھلاریوں میں تبقاتی بنیادوں پر تاثب پیدا ہونے لگا پاکستانی ٹیم جنرل عیوب خان کے زبال کے دنوں تک اس تبقاتی تفریق کی بنیاد پر مختلف تنازعات میں گھیری رہی ستر کی دہائی میں اس تبقاتی تفریق کی جگہ نسلی اور علاقائی تاثب نے لے لی اس دور میں پاکستان کرکٹ میں نسلی اور علاقائی بنیادوں پر دو بڑے گروہ بن گئے جن کے آپس کے اختلافات اور تاثبات نے مجموعی طور پر پاکستانی کرکٹ پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے تیسرا دور جنرل زیاء الحق اور ان کے بعد سے لے کر اب تک کا زمانہ ہے جس میں ملک میں مذہب اور فرقے کی بنیاد پر ہاں ایک خاص قسم کی فضاء بنائی گئی جس نے دھیرے دھیرے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا یہ دور مذہبی تاثب کا دور تھا جس نے پاکستانی معاشرے کو بھی متاثر کیا اور قومی کرکٹ ٹیم کو بھی پاکستانی معاشرے اور پاکستانی کرکٹ پر اس تاثب کے اثرات آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں اگرچہ یہ تینوں مرحلے مکمل طور پر ایک دوسرے سے الگ تھلگ نہیں ہیں بلکہ ان تینوں مرحلوں میں پیدا ہونے والے تاثبات کا ایک دوسرے کے ساتھ بھی گہرہ تعلق ہے 1952 میں جب پاکستان کو ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کی اجازت ملی تو بلکہ کرکٹ بورڈ نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہونے اور خوشحال گھرانے سے تعلق رکھنے والے عبدالحفیظ کاردار کو قومی ٹیسٹ ٹیم کا پہلا کپتان بنایا عبدالحفیظ کاردار بہت باسر کپتان تھے جبکہ ان کی ٹیم میں کئی کھلاری ایک تو نئے تھے اور پھر بعض کھلاری معاشی لحاظ سے اتنے کمزور تھے کہ کھیلنے کا سامان خریدنے کی بھی سکت نہیں رکھتے تھے نائنٹین ففٹی ٹیو سے نائنٹین ففٹی ایٹ تک کے دور میں اگرچہ عبدالحفیظ کاردار نے قومی ٹیم کی بہترین قیادت کی اور اسی کے نتیجے میں پاکستان چند میں جیتنے میں بھی کامیاب ہوا مگر اس دوران طبقاتی فرق کی وجہ سے کھلاریوں کے مابین مسائل بھی پیدا ہونا شروع ہو گئے حنیف محمد اپنی خود نوشت میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ عبدالحفیظ کاردار امدہ کپتان تھے مگر شاہانہ طرز زندگی اور عادتوں کے مالک تھے وہ ایک دلچسپ واقعہ لکھتے ہیں کہ کس طرح عبدالحفیظ کاردار نے ان کے پانچوے بھائی رئیس احمد کا کریر تباہ کیا کاردار نے رئیس احمد کو صرف اس لیے ٹیم میں جگہ نہیں دی کیونکہ رئیس احمد کو جگہ دینے کے لیے کاردار کو ٹیم سے مقصود احمد کو نکالنا پڑتا مقصود احمد کو وہ اس لیے ٹیم میں رکھنا چاہتے تھے کیونکہ ان کا تعلق ایک اپر میڈل کلاس گھرانے سے تھا اور وہ کاردار کے ساتھ مل کر پارٹی کرتے تھے اور دونوں ایک اٹھے شراب پی جاتے حنیف محمد دیکھتے ہیں کہ چونکہ ہمارا تعلق متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا اور اگرچہ ہم بھی شراب پی لیتے تھے مگر کاردار ہمیں اپنے برابر کا نہیں سمجھتے تھے اور یوں انہوں نے بدستور مقصود احمد کو ٹیم میں جگہ دیے رکھی اس طرح ہم پانچ بھائیوں میں سے اکیلے رئیس احمد کو قومی ٹیم میں کھیلنے کا موقع نہ مل سکا 1958 میں عبدالحفیظ کاردار کی ریٹائرمنٹ کے بعد پہلے فضل محمود اور پھر امتیاز احمد ٹیم کے کپتان بنے 1962 میں اگرچہ حنیف محمد سب سے زیادہ تجربہ کار بل لباس تھے مگر ٹرکٹ بورڈ نے حفیظ کاردار جیسی سماجی حیثیت والے کھلاڑی کو ٹیم کی سربراہی زومتی حنیف محمد کو نظر انداز کر کے 1962 میں انگلینڈ کے دورے کے لیے چوبیس سالہ نوجوان کھلاڑی جاوید برکی کو ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا جاوید برکی بھی آکسفورڈ یونیورسٹی سے فارغ تحصیل تھے ان کے والد کا تعلق پاک فوج سے تھا اور وہ لاہور کے ایک اپر میڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے چونکہ یوب خان فوج کے کمانڈر انچیف تھے اس لیے انہوں نے کرکٹ ٹیم کا مینجر بھی ایک فوجی افسر کو لگایا جنہیں کرکٹ اور فوٹ پال کے فرق کبھی زیادہ علم نہیں تھا جاوید برکی اگرچہ بلے باز اچھے تھے مگر بطور کپتان اپنے سے کم تر طبقاتی حیثیت والے کھلاڑیوں سے فاصلہ رکھتے تھے انگلینڈ کے دورے میں پاکستان ایک کے بعد ایک ٹیسٹ میں اچھارنے لگا اور اس دوران جاوید برکی نے اپنے گرد چند منظور نظر کھلاڑیوں کو جمع کر لیا اور انہی کے توسط سے باقی کھلاڑیوں تک ہدایات پہنچاتے رہے فضل محمود بیان کرتے ہیں کہ اس دورے کے دوران جاوید برکی ان سے براہ راست بات کرنے کی بجائے مینجر کے ذریعے اپنے پیغام ان تک پہنچاتے تھے جنرل ایوب خان نے ملک میں سنتی ترقی کے فروغ کے لیے سرمایہ داروں کی خوصلہ افضائی کی اور ملک میں ایک نیا کاروپاری اور سرمایہ دار طبقہ پیدا ہونے لگا جنرل ایوب کی ان پولیسیوں کا فائدہ ہر کسی کو نہ مل سکا بلکہ بیشتر طبقات میں احساس محرومی بڑھ گیا ملک میں یہ طبقاتی تفریق اپنی میراج کو جنرل ایوب خان کے دورے قداد کے آخری برسوں میں پہنچی اور ان کے خلاف جگہ جگہ احتجاج شروع ہوئے احتجاج کی فضہ بنی تو یہ احتجاج قومی کرکٹ ٹیم کی ناقص کار کردگی کے خلاف بھی ہونے لگے اور 1968 میں تماشائیوں نے گراؤنڈ میں اتر کر جنرل ایوب خان کے خلاف نعرے بازی کی اسی طبقاتی تفریق نے مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے عوام کو مجبور کیا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں بنگالی عوام نے اپنی حق تلفی کے خلاف سب سے زیادہ زور شور سے احتجاج شروع کیا اور انہوں نے فوج، بیروکرسی، معیشت اور کھیلوں پر پنجابی اجارہ داری پر سخت اعتراض اٹھائے مارچ 1971 میں مشرقی بنگال میں بنگالی قوم پرستوں اور باغیوں کے خلاف پاکستانی فوج نے آپریشن شروع کر دیا جون جولائے کے مہینوں میں پاکستانی کرکٹ ٹیم انگلن کے دورے پر تھی اور لندن کے خیراتی ادارے نے بنگال میں جاری لڑائی سے متاثر ہونے والے بنگالیوں کی مدد کے لیے ایک کرکٹ بیٹ کی نیلامی کے لیے ایک تقریب کا احتمام کیا آفتاب گل کی سربراہی میں پاکستانی ٹیم کے بعض کھلاریوں نے اس لیے اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا کہ آفتاب گل کا تعلق ماہو اس طبقے سے تھا آفتاب گل کا تعلق پنجاب سے تھا وہ ماہو نواز تھے یعنی پاکستان میں موجود روس کے حمایتی مارکسسٹوں کے بجائے چین کے حمایتی مارکسسٹوں سنگ کا تعلق تھا ماہو نواز بنگال کی لڑائی میں بنگالی قوم پرستوں کے مخالف تھے نائنٹین سیونٹی کی دہائی میں پاکستانی معاشرہ طبقاتی تقسیم کی بنیاد پر پیدا ہونے والے تاثب کے ساتھ ساتھ ایک اور تاثب میں بھی گھر گیا بنگالیوں کے الگ ہو جانے کے بعد پاکی رہ جانے والے سوموں میں بھی پنجابی اشرافیہ کے خلاف بدگمانی بڑھنا شروع ہو گئی قومی کرکٹ ٹیم میں بھی یہ تقسیم نظر آئی اور یہ دو واضح گروہوں میں تقسیم ہو گئی یہ وہ وقت تھا جب قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کا تعلق زیادہ تر شہری علاقوں سے ہوتا تھا چھوٹے علاقوں اور دہات میں ابھی کرکٹ اتنی مقبول ہوئی نہیں تھی اس دور میں قومی کرکٹ جن دو گروہوں میں بڑھ گئی ان میں سے ایک گروہ پنجابی کھلاڑیوں کا تھا جن کا تعلق لاہور سے ہوتا تھا جبکہ دوسرا گروہ کراچی سے تعلق رکھنے والے مہاجر کھلاڑیوں پر مبنی تھا آنے والے دنوں میں ان دو گروہوں کے مابین جہاں زبردست مسابقت دیکھنے میں آئی وہیں ایک دوسرے کے خلاف تاثب کے بھی درجن و واقعات دیکھنے کو ملے ظلفگار علی بھٹو جب ملک کے صدر بنے اور انہوں نے سندھی زبان کو سندھ کی سرکاری زبان بنانے کا اعلان کیا تو کراچی کے مہاجرین میں ادم تحفظ کی لہر دوڑ گئی وہ پنجابی اشرافیہ سے تو پہلے سے بدگمان تھے اب ایک سندھی رہنما کی موجودگی میں بھی انہیں محسوس ہونے لگا کہ بنگالیوں کی طرح اب انہیں بھی نظرانداز کیا جائے گا یہ ادم تحفظ صرف کراچی کی مہاجر کمیونٹی میں ہی محسوس نہیں کیا گیا بلکہ سندھی لوگوں کو بھی احساس ہوا کہ انہیں نظرانداز کیا جا رہا ہے 1976 میں نیوزیلنڈ کی ٹیم پاکستان کے دورے پر آئی اور سیریز کا دوسرا میچ سندھ کے شہر ہیدر آباد میں کھیلا جانا تھا سندھی میڈیا نے تب اس بات کی نشان نہیں کی کہ اگرچہ ملک کا وزیر آزم سندھی ہے اور یہ میچ بھی سندھ میں ہو رہا ہے مگر قومی ٹیم میں کھیلنے والا ایک بھی کھلاڑی سندھی نہیں ہے اس اعتراض کے جواب میں کرکٹ بورڈ نے میچ سے پہلے تمام کھلاڑیوں میں سندھی لباس اجرکیں اور ٹوپیاں تقسیم کی جاوید میاداد نے سندھی ٹوپی پہن کر قوم کے سامنے یہ بیان دیا کہ کراچی چونکہ سندھ میں ہے اس لیے وہ بھی اپنے آپ کو سندھی سمجھتے ہیں لاہور اور کراچی کے کھلاڑیوں کی مخاسمت کا سب سے بڑا واقعہ تب سامنے آیا جب قومی ٹیم کے کپتان آصف اقبال کے ریٹائر ہونے کے بعد کراچی سے تعلق رکھنے والے چوبیس سالہ نوجوان کھلاڑی جاوید میاداد کو ٹیم کا کپتان بنایا گیا ٹیم میں اس وقت کئی کھلاڑی جاوید میاداد سے زیادہ تجربہ کار تھے اور انہیں یہ فیصلہ کا تن پسند نہیں آیا جاوید میاداد نے بطور کپتان اگرچہ آسٹریلیا کے خلاف اپنی پہلی سیریز جیت لی مگر اگلی دو سیریز میں ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا نائنٹین ایٹی ٹو میں سری لنکا کے خلاف سیریز کے لیے انہیں قومی ٹیم کا کپتان برقرار رکھا گیا سیریز سے پہلے جاوید میاداد کو یہ شکایت کرتے سنا گیا گئے سینئر کھلاڑی ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے اس شکایت کے رد عمل میں لاہور سے تعلق رکھنے والے سینئر کھلاڑی ماجد خان نے قومی ٹیم کے نو کھلاڑیوں کو اپنے گھر پر دعوت دی اور انہیں جاوید میاداد کی کپتانی میں نا کھیلنے پر رازی کر لیا ان باغی کھلاڑیوں میں زہیر عباس، مدسر نظر، عمران خان، سکندر بخت، محسن خان، سرفراز نواز، وسیم باری، اقبال قاسم اور وسیم راجہ شامل تھے اس مغاوت کے خلاف کرکٹ بورڈ نے جاوید میاداد کا ساتھ دیا اور سری لنکا کے خلاف وہ ایک بلکل نئی ٹیم لے کر میدان میں اترے کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں جب پہلا ٹیسٹ میں جاری تھا تو نوجوان تماشائیوں نے باغی کھلاڑیوں کو کراچی مخالف اور پنجابی ٹھک کہتے ہوئے ان کے خلاف زبردست نارے بازی کی اور سٹیڈیم میں ماجد خان، زہیر عباس اور عمران خان کے پتلے بھی جلائے کراچی کے میڈیا نے بھی ماجد خان پر سخت الفاظ میں تنقید کی کہ وہ لاہور لوبی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور صرف اس لیے جاوید بھی عداد کی مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ وہ کراچی والے ہیں اور غیر پنجابی ہیں اگرچہ باقی کھلاڑیوں میں سے پانچ کا تعلق کراچی سے تھا وگر پھر بھی کراچی پریس نے اس ساری بغاوت کو پنجابی شاولیزم ہی قرار دیا بعد میں جاوید میاداد نے قومی ٹیم کو پھر سے جوڑنے کی غرص سے خود ہی کپتانی چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ وہ ماجد خان کے علاوہ کسی بھی کپتان کے ساتھ کھیلنے کو تیار ہیں چنانچہ ان کے بعد عمران خان کو قومی ٹیم کا کپتان منا دیا گیا تیسرے دور کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جب جنرل زیاء الحق کی مذہبی پولیسیوں کے سمراد پر آمد ہونا شروع ہوئے پاکستان کے کرکٹ ٹیم شروع ہی سے اپنی جیت کا جشن شیمپین کے ساتھ مناتی رہی تھی اگر اب یہ ہوا کہ پاکستان میں کرکٹ ٹیم کے ڈریسنگ رومز میں شیمپین کے ساتھ جشن منانے کا سلسلہ بند ہو گیا یہ جشن محض بینوں نے ملک دوروں تک محدود ہو گیا ملکی فضا ایسی بن چکی تھی کہ مذہب کو بطور آلہ دہشت استعمال کیا جانے لگا مجموعی مذہبی میلان کا یہی رجحان کرکٹ میں پہلی مرتبہ تب نظر آیا جب کراچی سے تعلق رکھنے والے کرکٹر قاسم عمر نے عمران خان کی کپتانی میں کھیلنے والی ٹیم پر غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات لگا اسے ہم قومی کرکٹ ٹیم میں مذہبی کارڈ کے استعمال کی پہلی مثال کے طور پر دیکھتے ہیں قاسم عمر کو سب کے سامنے ڈاٹ پلا دی اور ان کی بے عزت ہی کی وطن واپسی پر قاسم عمر نے عمران خان کی ڈاٹ کا غصہ اس طرح نکالا کہ انہوں نے اپنے انٹرویوز میں میڈیا کو بتانا شروع کر دیا کہ عمران خان اور ان کی ٹیم کے کھلاری ہوتیل میں لڑکیاں لے کر آتے ہیں وہ شراب پیتے ہیں اور ہیروین کا نشہ بھی کرتے ہیں اکرچہ قاسم عمر کے ان الزامات کو کرکٹ بورڈ نے سنجیدگی سے نہیں لیا اور ان پر تاہیات پابندی لگا دی مگر یہ پہلا موقع تھا جب کرکٹ ٹیم میں کسی کھلاری نے اخلاقی بنیادوں پر ساتھی کھلاریوں کو سرعام تنقید کا نشانہ بنایا تھا اس کے بعد جو جو زیاد اور کی پولیسیوں کا پھل پکتا چلا گیا اس رجحان میں بھی تیزی آتی گئی آگے چل کر ملک کی تبلیغی جماعت نے باقی کے معاشرے کی طرح کرکٹ میں بھی نفوز کرنا شروع کر دیا سعید انور وہ پہلے کھلاری تھے جنہوں نے تبلیغی جماعت کا اثر قبول کیا اور داڑھی رکھ لی ٹیم کے کھلاریوں اور انتظامیہ نے پہلی بار سعید انور کے مزاج میں تبدیلیاں اس وقت دیکھی جب جنوبی افریقہ میں 2003 کا ورلڈ کپ چل رہا تھا اس وقت کے قومی ٹیم کے مینجر شہریار خان نے 2013 میں اپنی کتاب The Cricket Calderon میں لکھا کہ جب ورلڈ کپ شروع ہوا تو سعید انور کے موں سے ہم نے اس طرح کی باتیں سنی کہ یہ ورلڈ کپ ہم ہی جیتیں گے کیونکہ فرشتے ہماری مدد کو آئیں گے بات میں جب قومی ٹیم پہلے ہی مرحلے سے باہر ہو گئی تو میں نے سعید انور سے عزراہ تفنن پوچھا کہ بھئی کہاں گئے وہ فرشتے جنہوں نے ٹیم کو جتوانا تھا تو سعید انور نے اس پر طرنت جواب دیا فرشتے اس لیے ہماری مدد کو نہیں آئے کیونکہ ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں تبلیغی جماعت کے اثر میں آنے سے قبل سعید انور کے بارے میں سب جانتے تھے کہ وہ بہت کم گو انسان تھے مگر جب انہوں نے داڑی لمبی کر لی تو پھر وہ جا بجا ساتھی کھلاڑیوں سے مذہبہ کی تھے اور اخلاقیات سے متعلق مختلف سوالات کرتے نظر آتے وہ اپنے سوالوں سے ساتھی کھلاڑیوں کو بے چین کر دیتے سعید انور کے بعد ہمیں یہ اثر جب کپتان تھے تو وہ ایسے کھلاڑیوں سے زیادہ خوش ہوتے تھے جو ان کے نظریات سے متفق ہوتے تھے شویب اختر کے انزمام الحق سے اختلافات کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ انزمام الحق شویب اختر کو پارٹی بھائے اور غیر ذمہ دار انسان سمجھتے تھے اس کے برعکس یونس خان بھی نماز روزے کے پابند کھلاڑی تھے وگر انزمام الحق کی ان کے ساتھ بھی انبند تھی کیونکہ یونس خان دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات کو بھی عام انسان کی طرح آدھا کرنے کے حق میں تھے جبکہ انزمام الحق کا کیم خواتین کے ساتھ ملنے جلنے اور دوسری ٹیموں کے کھلاڑیوں سے تعلق رکھنے کو پسند نہیں کرتا تھا یوں تاثب کی یہ لہر جو جنرل زیا کے زمانے میں پیدا ہوئی تھی آج تک معاشرے کی طرح کرکٹ میں بھی جاری اس ساری ہے مصفہ الحق جب چیف سیلیکٹر بنے تو ان کے زمانے میں کراچی بمقابلہ لاہور والی نسلی تفریق کی باسی کڑی میں پھر سے خوبال آیا ناکس کارکردگی پر کراچی سے تعلق رکھنے والے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کو پہلے کپتانی سے ہٹ آیا گیا اور پھر ٹیم سے نکال دیا گیا تو کراچی کے میڈیو اور مہاجر قومی مومنٹ نے دو دہائیوں کے بعد ایک پر پھر اسے کراچی کے کھلاڑیوں کے بارے میں قومی ٹیم کے تاثب سے تابیر کیا پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے اندر طبقاتی نسلی اور مذہبی بنیادوں پر تفریق کے بارے میں ندیم فاروق پراچہ کا یہ آرٹیکل نیاد اور اردو پر بھی چھپ چکا ہے جس سے آپ ہماری ویبسائٹ پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں نیاد اور ٹی وی سے علی بارسی کو اجازت دیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے آدھا موسیقی